ایٹیٹوڈ into positive attitude جس طرح ہم دیگریز کے لیے اسکل گین کرنے کے لیے یا ایڈیوکیشن گین کرنے کے لیے کام کرتے ہیں اسی طرح ہمارے ہمیں اپنے ایٹیٹوڈ کو positive کرنے کے لیے بھی اس کو پر اس طرح work کرنا چاہیے اپنے اور اس میں ہمیں کچھ چیزیں ہمیں زندگی میں unlearn کرنی چاہیے جو نیگٹیف چیزیں ان کو ہمیں چھوڑنا چاہیے جو نیگٹیف behavior ہے جو نیگٹیف پرسنیلٹی ان کو ہمیں چھوڑنا چاہیے especially ان persons کے لیے خاص پرسنس کے لیے جو اوپا جانتے ہیں جو leaders ہیں heads ہیں کسی position کسی position پر ہے position leadership ہے کسی position پر ہے ان کی کہی بات کا لوگوں کے اوپر impact ہے یا وہ society کو یا وہ معاشروں کو lead کر رہے ہیں تو کیونکہ لوگ ان کی behaviors کو ان کی wordings کو ان کی sayings کو copy کرتے ہیں اور sometimes لوگ ان کی behavior کو بھی copy کر رہتے ہیں اور اسی طرح اگر ایک teacher ہے اور students اس کے behavior کو copy کر رہتے ہیں تو ان کے لیے چیزیں بہت زیادہ matter کرتی ہیں کہ ان کا جو attitude وہ بہت زیادہ positive ہونے چاہیے ایسا نہ ہو کہ ان کا جو نیگٹیف attitude لوگ اس کو copy کریں اور اس نیگٹیف attitude کی وجہ سے جو ماں society میں environment میں اور organization میں بہت زیادہ پرازم چاہیے ہیں وہ create so جس طرح جس طرح ہم اپنی ڈیکریز کے اوپر اپنی skill کے اوپر کام کرتے ہیں education کے انٹرنے کے لیے اسی طرح ہمیں اپنے attitude کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے attitude کو positive بنانے کے لیے بھی اور کچھ چیزیں جو ہم نے کہیں سے غلط سیکھئے یا کسی غلط bad company کو اسمارے اندر آگئے کچھ چیزوں ہمیں unlearn کرنا چاہیے تاکہ ہم positive آگے بڑھ سکھیں second thing is team culture team culture میں شاہ ایک اچھا leadership a good leadership create a team culture in his organization کہ ایک اچھا leader وہ ایک team culture develop کرتا ہے اور team culture میں شاہ develop ہوتا ہے وہ merit کے اوپر ہوتا ہے اور performance business کے اوپر ہوتا ہے اور اس میں کچھ policies کچھ rules set کی گئے اور اگر leader خود اس merit والیٹ کرے گا اس performance کو ignore کرے گا اس policies کو ڈرائے کرے گا تو کبھی بھی وہ team culture develop نہیں ہو سکتا اور اس والدی میں ڈرزرل کیا نکلے گا کہ وہ organizations یا وہ team وہ bad